السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے گولڈ ویکلی فور کاسٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں یہ فور کاسٹ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ گولڈ اپنا آل ٹائم ہائی جو ہے وہ ونس اگین لگا چکا ہے اور وہ لیول جو میں آپ لوگوں کو پچھلے ون منس سے بتا رہا تھا کہ بھائی یہ پچیسو کے لیول کو جو ہے وہ ٹچ کرے گا آج نہ صرف یہ پچیسو کے لیول کو ٹچ کر چکا ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ بریک کر کے پچیسو نو دس کے اوپر اس ٹائم جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے جب یہ مارکیٹ کلوز ہونے سے پہلے جو ہے وہ نو دس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوا ہے اب نیکس وی کیا ہوگا کون کون سے لیول ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں آج کے اس فور کاسٹ کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں گولڈ کے ٹیکنیکل انیلسز کر کے دیکھیں گے فنڈامینٹلی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کیا چل رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور ہمیشہ کدہ جو اس وی کے اندر فنڈامینٹلی نیوزیز آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی اور یہ نیوزیز ہوتی ہیں یہ ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور گولڈ کے کچھ لیولز آپ لوگ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والا ہوں کہ گولڈ کو اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو کن کی لیول سے کر سکتے ہیں باقی میرے نیلسیز ہوتے ہیں بھائی آپ لوگ اسیگری بھی کر سکتے ہیں ڈسیگری بھی کر سکتے ہیں آپ کے کیا نیلسیز ہے کیا اوپینین ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سالہ کی بیال ایکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیں آپ لوگ کے ساتھ مارکیٹ کی ساری ڈائریکشن جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں لیولز بتاتا ہوں لائیو ہم لوگ الحمدللہ ٹریڈ بھی کرتے ہیں میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے گا تو اس لیے آپ لوگ مجھے سبسکرائب ضرور کر لیں اور فالو کر لیں تاکہ ہم لوگ ٹچ میں رہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہم لوگ چلتے ہیں اپنی جو فنڈامنٹلی نیوزیز آ رہی ہیں ان کے اوپر دین ہم لوگ گولڈ کے چارٹ کے اوپر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گولڈ کی صرف موو ہوگا ہمارا یہ جو فورکاس ہے یہ انیس آگست دوہزار چوبیس سے لے کے تیس آگست دوہزار چوبیس تک کا ہے اور یہاں پر جو میں ٹائم آپ کے ساتھ مینشن کر رہا ہوں یہ پاکستانی ٹائم ہے آپ لوگوں نے اپنے کنٹری کے حساب سے اس کو دیکھ لینا ہے اور نیوزیز ہم یہاں پر یو ایس ٹی کی نیوز شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے گولڈ کے اوپر بی ٹی سی ہے جو میجر کرنسی پیج ہے ان کے اوپر ٹریڈ کرنی ہوتی ہے اس لئے یو ایس کی جو بھی نیوز آتی ہے وہ تمام ہی جو مارکیٹ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے باقی اگر آپ لوگوں نے دوسرے کسی پیر کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے یا کر رہے ہیں تو ان کی بھی نیوزیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو منڈے انیس آگست کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کو سکس فیفٹین پی ایم کے اوپر جو ہے ایف ایم سی میمبر کی سپیک دیکھنے کو ملے گی ایک میڈیم ایمپیکٹ کی نیوز ہے یہ بھی مارکیٹ کو آپ انڈاؤن کر سکتی ہے کیونکہ لاس فرائیڈے ہم نے دیکھا کہ ایک میڈیم ایمپیکٹ کی نیوز تھی یو ایس کی اور وہ نیگٹیو آئی تھی اور اس کے بعد گولڈ جو ہے وہ چھلانگے مارتا وہ اپنے آل ٹائم ہائی کی طرف چلا گیا تھا تو میڈیم ایمپیکٹ بھی جو ہوتا ہے وہ سم ٹائم بہت بڑا ایفیکٹ کر جاتا ہے بیس آگست کی بات کی جائے تو کوئی بھی نیوز نہیں ہے اگر کوئی فنڈیمنٹری نیوز آ جائے گی اور کوئی جیو پولیٹیکلی نیوز آ جائے گی کوئی وار کی نیوز آ جائے گی تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح اپنے وارس ایپ چینل اور ٹیلیگرام چینل کے اوپر بتاتا رہتا ہوں دونوں کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اس کو ضرور فالو کر لے اور جوائن کر لے باقی اگر آپ لوگوں نے ہمارا فری وی ای پی گروپ جوائن نہیں کیا تو اس کو ضرور جوائن کریں کیونکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو مارکیر کی ڈائریکشن مارکیر کی ایڈوکیشن سیگنلز بائی کہاں سے کرنا ہے سیل کہاں سے کرنا ہے مارکیر کس طرح موف کر سکتی ہے لائیو جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو ہمارے فری وی ای پی گروپ میں بتائی جا رہی ہوتی ہیں اور اس کو جوائن کرنا ویری ویری سمپل ہے آپ لوگوں نے سمپلی ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے اس کو اپر آپ نے کام کرنا ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے ریکومنڈڈ لنک سے اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے اندر ہی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے ادر وائیس اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے کوئی بھی چارجز نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے لئے بلکل فری آف کاؤسٹ ہے جوائن کرنا ویری سمپل ہے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یا میری باہر میں میری ٹیم کا نمبر مل جائے گا آپ لوگ ان سے کونٹریکٹ کر کے ہمارا فری وی ای پی گروپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں اکیس آگست دوزار چوبیس کو تو رات کو گیارہ بجے آپ لوگوں کو یو ایس جی کی ایف ایم سی میٹنگ میٹنگ میٹنٹس آ رہے ہیں یہ دیکھنے کو ملے گا ہائیلی ہائی ایمپیکٹی نیوز ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونے والی ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے بائیس آگست کی تو ساڑھے پانچ بجے آپ کو یو ایس کا انیمپلوئیمنٹ کلیم کا در دیکھنے کو ملے گا سکس فورٹی فائی پی ایم کے اوپر فلیش منفیکٹنگ پی ایم ای ہے فلیش سرویسیز پی ایم ای ہے اس کے بعد میڈیم ایمپیکٹ کی نیوزیز ہیں اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے جی فرائیڈے تیس آگست تو سیون پی ایم کے اوپر فیڈ چیئرمن پاول کی سپیک ہے وہ آگئے جن کا تھا انتظار فیڈ آکے جو ہے وہ بات چیت کریں گے اور بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی اور جب یہ آتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ مارکٹ بہت زیادہ ولٹائل ہوتی ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے پین اس کے بعد جو ہے وہ جیکسن ہول کا سیکنڈ ڈے ہے اس سے پہلے بھی اس کا اوپر آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا تو آر ڈے یہ چلے گا تو یہ بھی ہائی ایمپیکٹ کی نیوز ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے اور پل ملا کہ یہ ہائی ایمپیکٹ کی نیوز اس ویک کے اندر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ سبھی نیوز کے اوپر آپ کے ساتھ لائیو بھی آؤں باقی وی ای پی گروپ کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جاتی رہتی ہیں تو ان کے اوپر آپ لوگوں نے ضرور فوکس کرنا ہے اب ہم چلتے گولڈ کے چارٹ کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ گولڈ کیا کر رہا ہے یہاں پر گولڈ کی ون منت کی کینڈل اوپن ہے اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ بھی رہوں گے کہ اس نے ونس اگین اپنی لور ویک بنائی ہے ٹھیک ہے ڈاؤن سائٹ کے اوپر ویک بنائی ہے اور اب جو ہے وہ گولڈ ہمیں اپ سائٹ کی طرف ہی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب یہ اپ سائٹ کے اوپر ہے تو ٹیکنکلی اس کے اندر بائنگ ہو رہی ہے اور بائنگ جو ہے وہ بری طرح اس کے اندر جو ہے وہ چڑے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اوپر اور سائلر کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی چانس نہیں دے رہے مارکیٹ کو نیچے لے جانے کے لیے بٹ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر ہمیں ویکلی کینڈل میں چلتے ہیں تو ویکلی کینڈل کے اندر بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں ایک فلی مورو بوزو بائنگ کینڈل دیکھنے کو مل رہی ہے جو بائنگ ہیں وہ پوری طرح ہاوی ہے مارکیٹ کے اوپر اسی طرح اگر میں ڈے کی بات کروں تو ڈے کے اندر بھی آپ لوگ دیکھیں گے تو ڈے کے اندر بھی مارکیٹ بائنگ میں ہے اور اوورال جو ہمارا ٹرینڈ ہے گولڈ کا وہ بولیشی ہے وہ آپ کو میں نے بڑی دفعہ بتایا ہے پچھلے ایک دو ماہ سے بتا رہا ہوں کہ گولڈ جو ہے وہ بائنگ سائل کے اوپر ہی زیادہ رہے گا فور آور کی کینڈل کی بات کی جائے تو فور آور کے اندر بھی ہمیں بائنگ کی یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی کوئی مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اپ سائٹ پہ چلے جاتی ہے یا ڈاؤن سائٹ کے اوپر چلے جاتی ہے تو اس نے اپنی ریٹریسمنٹ لینی ہوتی ہے اور اگر تو وہ اپ سائٹ پہ گئی ہے تو وہ ڈاؤن سائٹ پہ گئی اگر ڈاؤن سائٹ پہ گئی ہے تو وہ اپ سائٹ پہ جائے گی اب کیونکہ گولڈ بہت زیادہ بائے ہو چکا ہے آور باٹ ہو چکا ہے تو اس نے ریٹریسمنٹ لینی ہے اب یہاں پر اس لیول کے اوپر آپ لوگوں نے بہت محتاط ہو کے ٹریڈ کرنی ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر اگر سیلنگ ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے جب بھی مارکیٹ نے اپنا آل ٹائم ہائی لگایا ہے تو یہ برے طریقے سے سیل ہوا ہے اور بہت زیادہ سیل ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے ضرور فوکس کرنا ہے اب یہاں پہ ہم لوگ لیولز کے اوپر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں تک یہ سیل ہو سکتا ہے یا آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ لیولز ہیں آپ لوگوں نے گولڈ یا بی ٹی سی یہ کسی بھی پیر کو بائے یا سیل کرنا ہے تو مارکیٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بائیں بھی ہوتی ہے سیلنگ بھی ہوتی ہے اس لیے ہم لوگوں نے دونوں ہی لیولز کو دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں تک بائیں ہو سکتی ہے سیلنگ ہو سکتی ہے ایک لیول کبھی بھی پلے نہیں ہوتا اگر میں بولوں کہ بھائی یہاں پہ چوبیس و نبے پہ آکے یہ بائے ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوتا مارکیٹ کے اندر جو ہے والیٹیلٹی ہوتی ہے تو مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور یہ بڑی سمپل سی اگزیمپل آپ لوگوں کے سامنے ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک جگہ پہ نہیں رکتی اس لیے ایک ایک لیول جو اگر میں شیئر کروں گا تو وہ آپ کو سمجھی نہیں آئے گی خیر یہاں پر جو ہے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ اگر اپ سائیڈ کے اوپر جاتی ہے پہلے ہم اپ سائیڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر مارکیٹ یہاں سے اپ سائیڈ کے اوپر جاتی ہے تو ہمیں پہلی جو ریزسٹنس ہے اس ایریا کے دیکھنے کو ملے گی جو کہ پچیس سو چودان کا ہے اگر مارکیٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے تو آپ لوگوں کو یہ دوسرا ایریا دیکھنے کو ملے گا پچیس سو پچیس کا اس کے بعد اگر مارکیٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے تو نیکس ہمارے پاس لیول نکل کے آتا ہے یہ پچیس سو اٹھتیس کا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکس لیول کی بات کی جائے تو پچیس سو پچاس کا یہ لیول ہے جو کہ آپ لوگ نے اپنے مائن میں رکھنا ہے اب یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ اس طرف جا سکتی ہے تو بھائی صاحب جب یہ چوبیس سو چوبیس سو دس کے اوپر تھی تو تب میں نے بولا تھا کہ یہ پچیس سو کے اوپر جائے گی تو آج آپ دیکھ لیں کہ مارکیٹ کہاں تک پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے باقی اگر آپ لوگوں نے کوئی اچھا ایریا دوڑنا ہے تو پچیس سو پچیس کا ایریا آپ نے دیکھنا ہے اگر یہاں پر کنسولیڈیشن ہوتی ہے تو یہاں پر آپ لوگ کسی اچھی ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھی سیلنگ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو یہ ایریا آپ نے اپنے نظر میں رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا باقی یہ سارے ایریا جو ہیں وہ ٹچ اینڈ گو ہوں گے کیونکہ مارکیٹ جب بھی ان ان ایریا کے اندر جائے گی تو بہت زیادہ چانسیز ہیں کہ مارکیٹ ایک دم سے ڈمپ لے گی اور سیل سائٹ کے اوپر آئے گی اپنی کریکشن کرنے کے لیے یہ چیز آپ لوگوں نے ضرور انڈرسٹینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ایریا کی بات کی جائے کہ اگر یہ مارکیٹ ہمارے پاس پہلا سپورٹ ایریا بنتا ہے چوبیس سو نوے کا اگر مارکیٹ اس کو بھی بریک کرتی ہے تو ہمارے پاس اگلا ایریا بن جاتا ہے چوبیس سو ستتر کا اس کو بھی بریک کرتی ہے اور یہاں پر آتی ہے تو مارکیٹ کے اندر چوبیس سو چوبیس سفٹی تھری کا ایریا بن جاتا ہے اور اگر مارکیٹ اس کو بریک کر کے نیچے آتی ہے تو پھر وہ ہی ہمارا گولڈن ایریا شروع ہو جاتا ہے بائنگ کے لیے چوبیس سو چھبیس کا جہاں پر ابھی تک مارکیر صرف ایک بار ہی ٹیپ کر پائی ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ایریا بھی آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا بائنگ ایریا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جب مارکیر یہاں سے ڈیمانڈ لے گی تو ہمیں کافی زیادہ سپلائی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے آج اس ویک کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ موسٹی سیل سائٹ کو زیادہ دیکھیں گے کیونکہ سیل سائٹ اس لیے دیکھیں گے کہ ہم نے شورٹ ٹم ٹریڈ کرنی ہے ہم نے ایک دو چار گھنٹے کی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہم تھوڑا سا سیل سائٹ دیکھیں گے ادروائز گورڈ کو میں نے بہت بار بتایا ہے کہ یہ لانگ ٹم میں بھائی صاحب بائی ہی ہے بائی سے مین یہ چھبیسو پہ بھی جائے گا یہ ستائیسو کے اوپر بھی جائے گا تو سیل سائٹ کی جو ٹریڈ ہوتی ہیں اس کو زیادہ شورٹ ٹم میں لیا کریں اور زیادہ دیور سیل میں نہ رہا کریں کیونکہ گورڈ نے بائی ہی ہونا ہے گورڈ آج بائی ہو جائے کل بائی ہو جائے ہفتے بعد ہو جائے مہینے بعد ہو جائے تو گورڈ نے ہمیں اپ سائٹ کے اوپر ہی جاتا ہوا دکھائی دینا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے جی پچیسو کے اوپر نہیں جا سکتا ہے یہ تیسو پہ واپس سلا جائے گا تو لوگ بھائی صاحب یہ پچیسو کے اوپر آ بھی چکا ہے اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے تو ان لیولز کے اوپر آپ لوگوں نے اس ویکنڈل ٹریڈ کرنی ہے باقی انشاءاللہ جو لائیو اس کے لیولز آتے ہیں جو لائیو اس کی جو مارکیٹ کی پرڈکشنز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اب ڈیلی شیئر کرتا ہوں آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے ٹک ٹوک یا فیس بک پہ جائیں گے تو ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں کہ بھائی ابھی جو کرنٹ مارکیٹ کا سنیریو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور مارکیٹ کہاں کہاں سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو ہوف فولی کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو گئی ہوں گی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیارک کیے گا السلام علیکم